بی 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 یا رسول اللہ حضر سے دی یا رسول اللہ میں نے ایک آیتِ قریمہ دلاوت کر دی تاکہ اولیاءِ قرام کے نام لیواؤں میں میرا بھی نام لکھ جائے اور الحمدللہ وقال عالی حضرت عظیم البرکت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں خانہ زادے پہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کا نیزوں میں میرے مادر پدر کیا ہے اور دوسی جگہ اپنے فیرزادے کو فکار کر کے یوں کہتے ہیں کہ جس کا میں خانہ زاد اس کا تو پیارا بیٹا ہے احمدِ موٹی تو نام لکھ جائے کیا بلکہ ہمارا تو الحمدللہ ہمارا اور ہر سنی کا ہر قادری کا ہر رضوی کا ہر برکاتی کا اور ہر سنی کا وہ چاہیں کسی سلسلے میں مرید ہو جب تک وہ سنی صحیح العقیدہ ہے اس کا نام جو ہے اولیاء کے دفتر میں لکھا ہوا ہے اور اللہ کے یہاں جو ہے عزل سے جو ہے سعادائے عزل میں نیف وقتوں میں اس کے فرشتوں کے یہاں اس کی بھارگاہ میں ان سب کا نام لکھا ہوا ہے الحمدللہ مجھے امید ہے کہ میرا بھی نام لکھا ہوا ہے بس اس کی تجدید کے لیے کہ لکھا ہوا ہے تو اور اس کی تجدید ہو جائے اور آج ہم یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں تو عرشِ عالیٰ پر جو ہے وہ ہمارا ذکر ہو جائے اس لیے میں بیٹھ لیا اور آیتِ کریمہ میں تلابت کر دی اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ جو میں نے کہا کہ عرشِ عالیٰ پر ہمارا ذکر ہو جائے تو میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں یہ میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی بات جو ہے سارے انسانوں پر حجت ہے اور جس کے دشمنوں نے بھی اس کو جھوٹا نہیں کہا دشمنوں نے بھی اس کو صادق الوعد الامین کے نام سے جانا وعدے کو پورا کرنے والا سچا وعدے والا اور امانت والا امین ان کا لقب ہی تھا تو دشمنوں نے بھی ان کے امین ہونے کی گواہی دی اور صادق الوعد ہونے کی گواہی دی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سچے ہونے کی گواہی دی اس نے بڑھ کرنے یہ بات ہے تو ان کی بات کو کوئی ٹکاٹ نہیں سکتا ہے اور دنیا بدل جائے زمین پھٹ جائے اور پھٹ کے رہے گی اور آسمان پھٹ جائے اور پھٹ کر کے رہے گا لیکن ان کی بات جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ ان کی بات کیا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشوئے خلق و حکمت علاق و سلام اور ان کی بات کیا ہے سبحان اللہ ان کی بات جو ہے وہ کن کا کلمہ ہے کن کے کلمے کی بات کیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہو جا تو ہو کر کے رہتا ہے تو میرے نبی کی بات بھی یہ ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور میرے نبی کی بات تو میرے نبی کی بات ہے اس نبی کا جو سچا غلام ہے اس کی بھی یہ بات ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو جھوٹا نہیں کرتا تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی قوم کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ غشیت ہم الرحمہ رحمتِ الٰہی ان کے اوپر چھا جاتی ہے وحفت ہم الملائکہ اور ملائکہ جو ہے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں ملائکہ پر جمعائے جھرمٹ میں ان کو لے لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور یہ اس کا ذکر زمین پر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص مجلس میں فرشتوں کی مجلس میں اللہ ان کا ذکر جو ہے ان سے کرتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ ہمارا بھی ذکر عرشِ عالیٰ پر ہو جا تو بھئی ہم نے کہا اور رسول نے ہم کو پہلے ہی خبر دے دی تو یقین جانو کہ رحمتِ الٰہی کے سائے میں اور رحمتِ الٰہی کے ساون میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور غوثِ عاظم کی محفل تم نے اپنے حتاب سے سجائی ہے تمہاری کیا نصف تمہاری کیا مجال ہے اور ہم جیسے بے مایہ لوگوں کے پاس کیا مایہ ہے کون سا سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کی محفل کو سجا سکیں ان کی محفل کو سجانے کے لیے جو ہے اللہ کے طریقے ہوتے ہیں اور یہ ناد کا شیر میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو یہ بات ناد کا شیر جو ہے ناد کے طور پر بھی جو ہے یہ صادق ہے اور منقبت میں بھی یہ صدق ہے یہاں ہم جو ہے دھوم بچائے ہوئے ہیں غوثِ عاظم کی اور وہاں سبحان اللہ جو ہے عرشِ عالیٰ پر ہماری بھی جھوم بچی ہوئی ہے غوثِ عاظم کے سلطے میں غوثِ عاظم کی ناد کا شکریہ ناد کا شکریہ ناد کا شکریہ ناد کا شکریہ کیا غوثیہ کیا اللہ فیدہ رضا جاری ہے مصر کی علیہ حضرت انقادہ علیہ حضرت نبیلہ علیہ حضرت جدادہ علیہ حضرت شمات اہل سنت سوائے اہل سنت اب ہم سے مت سنو عالی حضرت سے سنو فرماتے ہیں کہ فرش پہ تازہ چھیر شاہر فرش پہ ترپہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اللہم اسقلی علیہ سیدنا ومولانا محمد عافت اللہ بدان وشفائیہ وطب القلوب ودوائیہ ونور الابستار وغیائیہ والہی وصحبہی وعلیق وسلم اور میں نے کہا تھا کہ نبی کا غلام ایسا ہوتا ہے کہ جو کہہ دیتا ہے تو ہو جاتی ہے بات تو حدیث میں ایک جگہ آیا ہم جیسا چہرہ مورا دیکھ کر کہ آدمی سمجھتا ہے کہ سب ہم جیسے ہیں اور کسی کو نہیں کہہ گا اپنے ملک کے ایک وزیر آزم کو پرائم منسٹر کو پردان منطری کو کوئی کہہ دے کہ سب یہ میری طرح معمولی انسان ہے تو لوگوں کے سامنے تو در کنار کہنا رات کے اندرے بھی نہیں کہے گا کہ کہیں کوئی دیوار کہ پیچھے کان لگائے سننا رہا ہو میری شکایت میں کل دے ہیں یہ بات بولی جاتی ہے انبیاء کے لئے بولی جاتی ہے حولیاء کے لئے بولی جاتی ہے ابھی آپ کو حیات نور خان صاحب اس میٹریل ورلڈ میں جو میٹریل پروگرس ہوئی ہے اس کی بات سنا رہے ہیں تو اس میٹریل پروگرس میں جو ہے لوگوں کی ویریس کالٹیز ہیں مختلف ان کی انواع ہیں لوگ ایک طور پر برابر نہیں ہیں تو آدمی جو ہے آج سب کچھ مادے پر میٹریل پر نشاور کیے ہوئے ہیں آدمی نے کبھی اپنی روح کو نہیں دیکھا روح جو ہے وہ آدمی کے اس مادے سے جو ہے کہیں زیادہ پاورفل چیز ہے اور وہ ایسی پاورفل چیز ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی میٹریل پروگرس میں جو ہے مختلف انسٹومنٹس پر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن یہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مدھر ہے اللہ تبارک و تعالی فاعل ہے قادر ہے وہ کام کرتا ہے بغیر آلے کے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ سمجھانے کے لئے بغیر آلے کے کیسے کام ہوتا ہے ہمارے نفس میں ہماری روح میں جو ہے دلید رکھی ہے خدا کی قدرت کو سمجھانے کے لئے تھوڑی سی بات جو ہے اب آپ سمجھتے چلئے لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کے ساتھ و سامان سے غالباً شاید یہ استاذ ذوق نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا کہ آگاہہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں اور سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں لگتا یہ ہے کہ موت کی موت کی چھوٹی بہن ابھی آپ نے یہ بھی سوچا یہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے جاگتے میں پھرتے میں جاگتے میں آپ اپنی اس آنکھ کے مہتاج ہیں دیکھنے کے لئے سننے کے لئے اس کان کے مہتاج ہیں کسی چیز کو کام کسی کوئی کام کرنے کے لئے اس آنکھ کے مہتاج ہیں چلنے کے لئے جو ہے وہ پہر کے مہتاج ہیں سوچنے کے لئے جو ہے آپ دماغ کے مہتاج ہیں یہاں تک کہ آپ کا عزب عزب جہے روہاں روہاں بال بال یہ بھی دوسرے کا مفتاح ہے لیکن جب سو جاتے ہو تب آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کچھ دیکھ بھی رہے ہو آپ کچھ سن بھی رہے ہو آپ کہیں جا بھی رہے ہو آپ کہیں سے آ بھی رہے ہو آپ کچھ کھا بھی رہے ہو آپ کچھ پی بھی رہے ہو اور نہ جانے کون کون سے کام کر رہے ہو اور اگر کسی کی روح جو ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اڑتا بھی دیکھتا وہ اڑتا بھی دیکھتا ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا یہ جسم تو مثل مردہ بے حصو حرکت پڑا ہوا ہے اس میں حرکت نہیں ہے اس کے اندر جو ہے کوئی مومنٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی ورکنگ پاور نہیں ہے اس کی ورکنگ پاور کو جو ہے سسپنٹ کر دیا گیا ہے اب کون سی چیز ہے جو آپ کو دکھا رہی ہے کون سی چیز ہے جو آپ کو سنوا رہی ہے کون سی چیز ہے جو آپ کو جو ہے سوچ آپ کی عقل کو جو ہے رما رکھے ہوئے ہے اور آپ کی عقل کام کر رہی ہے کون سی چیز جو ہے آپ کو متفقی کیا ہوئے ہیں کون سی چیز جو ہے آپ کو سوچ میں لگائے ہوئے ہیں کون سی چیز آپ کو چلا رہی ہے کون سی چیز جو ہے کسی سے ملا رہی ہے یہ سارے کام جو ہے آپ کے کارخانے کے جو ہے یہ کونسی چیز کر رہی ہے یہی وہی ایک روح ہے جو یہ تمام افعال کر رہی ہے وہی ایک روح ہے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاضر و ناظر مان لیا سارے مکان میں تو ایک توفان آ گیا ارے یہ ایک معمولی انسان کی روح ہے جو اس بدن سے بھی ڈچ ہے اور یہ ہے یہ روح جو ہے اگر لاہر گئی ہوئی ہے تو لاہر میں بھی موجود ہے اس بدن سے بھی جو ہے اس کا ٹچ ہے اگر یہ ٹچ نہیں ہے تو انسان مرکا ہوئی ہے تو روح یہ روح یہاں بھی ہے یہ روح وہاں بھی ہے یہ روح جو ہے یہ کام بھی کر رہی ہے یہ روح چل بھی رہی ہے یہ روح پھر بھی رہی ہے یہ روح دیکھ بھی رہی ہے یہ روح سن بھی رہی ہے تو کیا ہوا معلوم ہوا کہ تمہارا جسم جو ہے وہ آلات کا محتاج ہے اور روح جو ہے اللہ کے عالم امر سے آئی ہے وہ آلات کی محتاج نہیں ہے اللہ اکبر وہ روح جو ہے جسم میں متمثل ہو جاتی ہے جسم کی صورت میں متمثل ہو کر کے جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی جسم جو ہے وہ کام کر رہا ہے ورنہ وہاں کوئی جسم نہیں ہے وہ روح ہی ہے جو کام کر رہا ہے وہ روحی ہے جو کام کر رہی ہے ہمارے حیات نور خان صاحب نے کہا اور ان کی بات بالکل جو ہے اپنی جو جگہ پر صحیح ہے کہ قبر نمہ کمرے میں جو ہے آج بیٹھ کر کے جو ہے ساری دنیا کو دیکھ لیتے ہو ساری دنیا کو سن لیتے ہو یہ اپنے آلات کی محتاج ہو تم اپنے آلات کے طور پر کر لیتے ہو لیکن قبر میں حقیقی قبر میں جو ہے آدمی نہیں دیکھ سکتا مطلب کیا ہے اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اس کام سے نہیں سن سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ نے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوتے کو دکھایا سوتے کو چلایا سوتے کو سنوایا وہ قادر ہے کہ مردے کو بھی سنوایا ہے مردے کو بھی سنوایا ہے پسا چلا کہ جسم مر جاتا ہے لیکن انسان کی روح جو ہے وہ نہیں منا کرتا انسان کی روح جو ہے وہ کیا ہے منا نہیں کرتی ہے اللہ و اکمر اور جب کافر دیکھ سکتا ہے کافر سن سکتا ہے مرنے کے بعد تو سبحان اللہ مومن کی روح کا کیا عالم اور مومن کا کیا عالم حضرت سید العالمین صل اللہ تبارک و تعالیٰ صل اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلمہ سے مر بھی ہے کہ جب بدر کا مارکہ ہوا اور مارکہ ختم ہو گیا اور کفار جو ہے اپنے کیفر ایک اردار پر پہنچے تو سرکار قلیب پر اس کمے پر جہاں پر اجتماعی طور پر کفار کو دفن کیا گیا تھا وہاں پر کھڑے ہو کر کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ کو جو میرے رب نے سچا وعدہ کیا تھا وہ مل گیا مجھ کو تو کیا تم کو بھی تمہارا وعدہ جو تم سے رب نے کیا تھا وہ مل گیا تو صحابہ نے عرض کی کہ کیا یہ سنتے ہیں تو سرکار نے فرمایا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو تم ان سے زیادہ جو ہے سننے والے نہیں ہو مطلب یہ ہوا کہ وہ سنتے ہیں اور مرنے کے بعد جو ہے ان کو وہ قوت سماعہ دی گئی ہے جو ایک عام زندہ انسان کی جو ہے سبزمہ سے جو ہے زیادہ ہے بدہ جہاں زیادہ ہے تھی تو کافروں کا حق تو پھر مسلمانوں کے حال خاص ہے تو کیا مسلمانوں کے لئے سرکار نے اشارت فرمایا کہ مسلمان کی روح جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پرندہ زندگی میں وہ پنجرے میں بند کیا گیا پرندہ جو ہے پنجرے میں بند کیا گیا تو چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا لیکن جب اس کو جو ہے پنجرے سے نکال دیا جاتا ہے تو روح کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پرندے کی مثال کے پرندہ جو ہے پھر اس کی پرواز اور اس کی جولانیوں کو جو ہے کوئی اس کا کوئی شکانہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو ہے مومن کی روح کی پرواز کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے آسمانوں میں وہاں جا کر کے اوپرے دیئے اور قبر سے بھی جو ہے اس کا پرندہ کسی کی پہلے آسمان میں کسی کی جوسرے آسمان میں کسی کی تیسرے آسمان میں کسی کی عرش تجھا کر کے بلند ہوتی ہے تو یہ درشیف سنائی اللہم اسغلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نقافت اللہ بدان و شفائیہ و طب القلوب و دوائیہ و نور الابسخار و غیائیہ و آلہی و صحبہی و علیہ وسلم تو آدمی نے اپنی روح کو نہیں سمجھا اسی وجہ سے جو ہے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے آدمی وہ کچھ نہیں کر سکتا مر گیا تو ختم ہو گیا معاملہ لیکن آدمی اگر اپنے آپ کو پہچان لیتا تو اپنی حدیث میں آیا ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اس نے اپنے رب کو جان لیا اپنے آپ کو پہچان لیتا تو اپنی قدر و قیمت جان لیتا اپنے رب کو پہچان لیتا تو معلوم یہ ہوا کہ موت جو ہے وہ تصرف کے منافع نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ موت سے جو ہے آدمی کا کام کرنے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو ہے جس کو تصرف کی قوت ملتی ہے تو اس کے تصرف کی طاقت جو ہے اور بڑھ جایا کرتی ہے حدیث سے یہی ثابت ہے اور اس پر جو ہے نیند کی مثال جو موت کی نظیر ہے وہ آپ کے لئے ہمارے لئے جو ہے ایک آئی وٹنس کی حیثت لگتی ہے ایک عینی گواہ کی حیثت لگتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو یہ اولیاء اکرام کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کہہ دیا کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جایا کرتا ہے حدیث پاک میں یہ آیا کہ بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکڑے ہوئے ہیں کپڑے جو ہے غبار آلود ہیں اور لوگ ان کے مقام کو نہیں سمجھتے وہ جاتے ہیں کسی کے گھر پر تو لوگ جو ہے دھکا دیتے ہیں دروازوں سے ان کو جو ہے دھکا دیا جاتا ہے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں حدیث کا لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں جو ہے ایسا عظمت والا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھالے کہ یہ بات ہو کر کے رہے گی تو اللہ اس کی قسم پوری کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک عورت کا دوسری عورت سے جھگڑا ہوا اور اس عورت نے دوسری عورت کے سامنے کے چار دعات توڑ دیئے تو ہمارے دین کا خانون یہ ہے قرآن شریف میں ارشاد ہوا کہ دانت کے بدلے میں دانت اور ناک کے بدلے میں ناک اور ہر عظم کے بدلے میں دوسر عظم قصاص کے طور پر جو ہیں اس کو جس کو نقصان پہنچایا تو نقصان پہنچانے والے کہ اسی عظم کو نقصان پہنچایا جائے گا اور جو زخم جیسا زخم پہنچایا ہے والجروح قصاص تو اس زخم کا بدلہ لیا جائے گا تو سرکار نے حکم فرما دیا کہ جس نے دانت توڑے ہیں اس کے بھی چار دانت توڑے جائے گا ایک صحابی حضور علیہ السلام کے اوپر بھرپور ایمان رکھنے والے ہیں اور حضور شریعت کو ماننے والے ہیں انکار کے طور پر نہیں بلکہ ناز کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قسم کھالی کہ واللہ لا تکسر ربعیت خدا کی قسم اس عورت کی وہ اس عورت کے خاندان سے ہے اس عورت کے سامنے کے چار دانت نہیں توڑے جائیں گے سرکار فرمائیں کہ عمر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے وہ پھر عرض کریں کہ اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بیڑا ہے اللہ کا حکم حق ہے آپ نے برحق فرمایا ہے لیکن یہ غلام مچل گیا ہے کہ اس کی ربعی جو ہے اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے ابھی یہی امام لا جاری تھا اللہ اکبر غلام مچل گا تھا کہ اولیاء زن نے اس عورت کے جو ہے اولیاء نے جو ہے اس بات پر رضا مندی ظاہر کر دی کہ اس کے دانت نہ توڑے جائیں اور اس کو معافضہ دے یا رسول اللہ یا گوزہ جائے رہے جائے تو یہ ہے ہمارے اولیاء اکرام کی شان ہے اور میرے غوث پاک کی شان سبحان اللہ وہ تو سلطان الاولیاء ہے عالی حدث سنو فرماتے ہیں احس احمد اور احمد سے تجھ کو سب اختیارے کن مکن حاصل ہے یا غوث اللہ تبارک و تعالی نے احمد مشتبہ کو اختیار دیا کہ پیارے یہ کائنات جو ہے وہ تمہارے لئے ہم نے بنائی ہے تمہاری خاطر بنائی ہے تمہارے سبب سے بنائی ہے اور تمہاری تمہارے لئے بنائی ہے تو جیسے تم چاہو کرو جو چاہو کرو جو چاہو نہ کرو بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو یہاں نہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ان کی شان یہ کہ ایک عرب کا شاعر کہتا ہے اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کا خلاف نہیں ہو سکتا اور پوری دنیا میں جو ہے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ان کے ارادے کو پھیر سکے تو یہ سرکار کی شان اور سرکار کے لادلے غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سے ملا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ احد سے احمد اللہ سے احمد کو ملا اور احمد سے تجھ کو اے غوثِ عاظم کیا حاصل ہے سب اختیارے کن مکن حاصل ہے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے جو فرما دے وہ ہو جائے اللہ حضرت مردوں کو زندہ کرنا یہ میرے غوثِ پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ادنا کام تھا ایک بڑھیا نے آپ کی خدمت میں ایک لڑکا بھیجا لے کر کے آئی کہ خدمت کرے گا غصے پاک کی اور صحبت کا فیض اٹھائے گا کچھ بن جائے گا تو اس کے بعد چھوڑ گئی کچھ دنوں کے بعد آئی کہ بیٹے کا حال دیکھ لے کس حال میں ہے بیٹا تو دیکھا کہ غوثِ پاک غوثِ اللہ تعالیٰ عنہ تو مرغ تناول فرما رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے تو اس نے کچھ کہا نہیں غوثِ آزم سے دل میں سوچا کہ بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے اس کو سوکھی روٹی کھانے کو دی میرے بیٹے کو خود مرغ تناول کر رہے ہیں دل میں اس نے سوچا جب غوثِ پاک مرغ تناول فرما چکے تو ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا کم بیذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو اب وہ سوکھی ہڈیاں نہیں تھیں کھائی ہوئی ہڈیاں نہیں تھیں بلکہ مرغ تھا جو پر جھاڑتا ہوا اور اذان دیتا ہوا جو ہے موجود ہو گیا تو حضرتِ غوثِ آزم نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس حالت سے پہنچ جائے گا تو وہ بھی مرغ تو کیا معلوم ہوا کہ قہدیں تو ہو بھی جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اسکرین کے ذریعے سے اسکین کے ذریعے سے جو ہے اندر کی حالت معلوم کرتے ہو تو معلوم تم بھی کر سکتے ہو تو تم تو اسکین کے محتاج ہو اسکرین کے محتاج ہو اپنے اس میٹریل اسٹرومن میں اس انسٹرومن کے محتاج ہو لیکن جو اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے وہ جو ہے کرنے میں اور جاننے میں جو ہے کسی آلے کا محتاج نہیں ہے وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے اور جل میں جبعہ ہی محتاج ہی ہے دلوشی فاللہم اسلح علیہ سیدنا اور ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عذب ان کا مرتبہ جو ہے وہ ہم چا بتا سکتے ہیں ان کو یاد رکھنے کا اور ان کی یاد قائم کرنے کا اصل قائدہ یہ ہے کہ جو دین انہوں نے ہم کو پہنچایا اس دین پر ہم سختی سے قائم رہے ہیں اور آج کل صلح کل کا نعرہ دیا جا رہا ہے اس سے جو ہے ہم خوشی آ رہے ہیں ہم کو اس دین کی حفاظت کرنی ہے اور اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا اور رسول اللہ کا یہ دین جو ہے ایسے ہی آسانی سے ہمارے پاس جو ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ گیا ہے بلکہ یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنی جاکشانیوں سے اپنی قربانیوں سے اور اپنی ریاضتوں سے اور اپنی پاک بازیوں کے ساتھ جو ہے اس دین کی حفاظت بھی فرمائی ہے اور آج انہی کا ذکہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں یہ جو لوگ نعرہ دینے والے ہیں ان سے ہوشیار رہو یہ یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے تمہاری وابستگی ختم ہو جائے اولیاء کرام سے آپ کی وابستگی ختم ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے اگر کچھ بھی نصیب ہوگا اس وابستگی ختم ہونے کے بعد جو ہے تو یہ چند روزہ زندگی میں جو ہے وہ کچھ کام نہیں آئے گا یہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا یہ یہی رہ جائے گا قُل مطاعُ الدنیا قلی قرآن کا اشارہ ہے کہ دنیا میں جو بلتنے کو تم کو ملا ہے یہ تھوڑا ہے یہ تھوڑا ہے اور یہ فنا ہونے والا ہے لیکن وہ آخرت کی آسائشیں اور آخرت کی رحمتیں اللہ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم یہ انہیں کے لئے ہیں جو ان اولیاء کرام کے مصدق پر سختی سے گامزن ہیں تو اولیاء کرام کے مصدق پر سختی سے گامزن رہا اور اولیاء کرام کے مصدق کی اس زمانے میں یوں تو سب جو ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہہ دیتے ہیں آسانی سے سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں لیکن اولیاء کرام کے مصدق کی اور اہل سنت کی صحیح پہچان اور اس کی صحیح قسوٹی اس برے صغیرے ہندو پاک میں جو ہے وہ عالی حضرت کا نام جہاں عالی حضرت کا نام آتا ہے یہ جتنے سلح قل کی مشنلیز ہیں وہ سب جو ہے غائب ہو جاتے ہیں جتنے ڈپلیکیٹ ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں اور جب عالی حضرت کا نام آتا ہے وہ مصدق عالی حضرت بولا جاتا ہے تو اوریجنل سنی کی جو ہے اوریجنل سنی کی آئیڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اس کی شناخ جو ہے مل جاتی ہے تو آپ کو اگر غوثِ آزم سے آخرت میں ملاقات کرنی ہے اور ان کے جھنڈے کی صحت ان کے جھنڈے کے نیچے ان کی مبارک جماعت میں آپ کو اٹھنا ہے اور آپ کو یہ واقعیقیل ہے کہ کل مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے قیامت میں اٹھنا ہے تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر آپ قائم بہیئے اور اولیاء کرام کی عظمت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھئے اولیاء کرام کی کا عدب جو ہے اور ان کی عظمت کا دل میں رہنا اور ان کی نیازمندی جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے اور آپ کے ایمان کی زامن ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جو کچھ ملا وہ بھی اولیاء کرام کی نیازمندی اور ان کے ساتھ عدب کے ساتھ عدب کے ساتھ ان کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ان کو ملا ہے اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ میں آپ سنا دوں غوث عاظم جب پڑھتے تھے تو تین طالب علموں نے یہ تحقی کہ وقت کے ایک ولی کے پاس جائیں گے ان کا بھی نام غوث تھا ان میں سے ایک طالب علم بولا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے اور دوسرے طالب علم نے کہا کہ سوال کروں گا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے نہیں اور تیسرے طالب علم بولے کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا ان کے چہرے کو دیکھوں گا اور ان کے چہرے کی برکتیں لوں گا تو پہلا طالب علم تھا عبداللہ ابن استقع جس نے یہ کہا تھا اور دوسرے طالب علم کا نام تھا ابن ابی عصرون پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے یہ اپنے زمانے مفتی شافعیہ 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 کے مفتیوں کے بڑے مفتی عید مفتی مقرر ہو اور بڑے منصف کو پہنچے اور عبداللہ ابن سقع جو ہے وہی بڑا عالم بنا اور بڑا ریسرچ اسکالر ہوا اسلام اور اس نے جو ہے کرشین سے عیسائیوں سے جگہ جگہ ڈیبیٹ کیے مناظرے کیے اور ان کو شکستے دے اور تیسرے جنہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں سوال کروں گا یہ غوث عالم اب یہ تینوں پہنچے تو غوث کا حال یہ تھا ان کی ایک کرامت مشہور تھی کہ وہ اپنی ہی جگہ پر ہیں کہیں گئے نہیں لیکن گھڑی میں غائف اور گھڑی میں موجود تو یہ تینوں تعلیم جب گئے تو غوث موجود نہیں تھے اسی جگہ پر پھر اسی جگہ وہ نمودار ہوئے ایپیر ہوئے اور چہرے پر غضب کے جلال کے آثار نمودار اور عبداللہ ابن السقہ سے کہا تو ایسا سوال کرنا چاہتا ہے جس کا جواب میرے کو نہیں مالو سن سوال تیرا یہ ہے جواب اس کا یہ ہے اور انجام بھی سن لے اینی اران کفر تل 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 میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے ماتھے میں تیری پیشانی میں کفر کی آگ بھڑک رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں لوگ کہ سب کلمہ گو مسلمان ہیں کچھ ایسے کلمہ گو بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے خاتمے کا حال نہیں معلوم رسول اللہ تو رسول اللہ ہیں یہ رسول اللہ کے غلام ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن اس وقع کے خاتمے کا حال بتا دیا کس حالت پر مرے گا وہ بتا دیا تو کیا ہوا بہت تل خقی بڑا عالم ہوا اور اسلام کی اس کے ذریعے سے بڑی تائی ہو لیکن قسمت میں لکھا تھا کافر مرنا اور ولی نے کہہ جیا تھا تو کیسے ٹلتا ایک روم میں گیا اور وہاں پر وہاں کے قادری کو اس نے مناظلی کی دعوت دی اور اس کو اس نے ہرایا اب قسمت کا مارا ہوا یہ کہ ایک عیسائی لڑکی پر پریفتہ ہو گیا اس سے نکاح کرنے کی اس نے درخواست کی تو اس نے شرط رکھی کہ ایسے نکاح نہیں کروں گی پہلے اپنا دین چھوڑو تو اب اس نے دین چھوڑا اس سے نکاح کر لیا دین جیسی دولت اس نے عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو کر اس پر اس نے نسار کر دی اور اس کے بعد اس کا یہ حال ہوا کہ ایسے مرض میں مطلع ہوا کہ حکیم اور عطبہ علاج کرتے کرتے تھک گئے اور اس کو ایک گھورے پر ڈال دیا گیا لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو شہر سے نکال دو آپ آج سے نکال دو نہیں تو دوسروں کو اس کی بھی ماری لگ جائے گی تو شہر کے باہر ایک گھورے پر اس کو ڈال دیا گیا وہاں سے ایک جاننے والے کا گزر ہوا انہیں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے تو کہنے لگا کہ وہ اس کی بدعا ہے کہا کہ کوئی قرآن کی آیت یاد ہے تو قرآن کی آیت بھی وہ یاد آئی جو اس کے حضرحال تھی کیا ہے بھئی حافظ دی بتا حافظ لگا مسلمین کافروں کو یہ تمنا ہے کہ کاش اسلام لے آتے نے عدد سے راضی کر دیا اور میں دیکھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں تیرے اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب تُو بغداد میں تخت ولایت پر بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رحمت ہم لی اللہ لندہ بار میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے دردن پر ہے سبعان اللہ سخت ولایت پر غو سے پاک بیٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا اور جب انہوں نے اعلان کیا تو روح زمین پر جتنے اولیاء اکرام تھے انہوں نے اپنی روحانی سماعت سے اس سماعت سے نہیں انہوں نے ان کے ارشاد کو سنا اور جو قبر میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی اور جو روح زمین میں تھے انہوں نے اپنی گردن جھکا دی اور خاجہ غریب نواز نے ستیس انجری اجمیری اجمیر کے سلطان الہند نے جو ہے فرمایا کہ میرے گردن ہی پر نہیں ہے غوث تمہارا قدم میری آنکھوں پر ہے میرے سر پر ہے اللہ ہوا سر مگر ایک تھے اسفحان میں انہوں نے کہا سب کے گردن پر ہے میرے گردن پر نہیں تو میرے غوث آزم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک صفت ہے سلاب الاحوال لوگوں کے حال کو سلب کر لینے والے سلب کر لینے والے تو غوث آزم کے مو سے نکلا کہ میرا حدم اس کی گردن پر نہیں اس کی گردن پر خنزیر کا خنزیر تو بہجت الاسرار میں بھی ہے خطہ وحادیتیاں بھی بھی ہے تفیج الخاطر میں بھی ہے کہ ان کا حال حال ہوا مختصر بیان کرتا ہوں کہ سور وہ چراتے تھے اور ایک سور کا بچہ خنوس جس کو عربی میں کہا جاتا چل نہیں سکتا تھا تو اس کو اپنے کندے پر لے جا کر چرازہ تک لے جا تھے ان کا ایک سچا مرید تھا وہ حالت دیکھ کر جو ہے بہت ہی بیچین ہوا بہت آہوزاری کی غوث عاظم نے ان کو معاف فرما دیا تو ان کو سچی توبہ نصیب ہوئی اور ان کا وہی حال جو ہے جو ان کا تھا حال اللہ یہ میرے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ اور میرے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا کہنا کیا لوگ اپنی نمازوں پر غرہ کرتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم نے بہت نمازیں پڑھ لیں اپنی تسبیحوں پر غرہ کرتے ہیں میرے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے سبحان اللہ کہ ذرا دیر میں چور کو عبدال بنا دیں ذرا دیر میں کافر کو ایمان صاحب ایمان کر کے اس کو واصل اللہ کر دیں علامہ جلال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نقی کیا ہے غوث عاظم کا کہ ایک بدل اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام میں عبدال ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ولی کا انتقال ہو رہا تھا آخری وقت غوث عاظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ حاضر ہیں اور وہ انولی کا آخری وقت ہے تو اب اس کی جگہ پر کسی کو ہونا چاہیے غوث عاظم نے مجمع میں سے فرما دیا کہ میں نے اس کو بدل مقرر کیا اسی وقت وہ ایمان لیا اور اسی وقت وہ غوث عاظم کے فرمانے کے موجب جو ہیں وبدل مقرر اللہ مصلح على سیدنا ومولانا محمد حافظ لبدان وشفائها وقب القلوب ودوائها ونور لبصغار وغیائها والہ وفقد وارک وصل تو بس ہماری آپ کی گفتگو جو ہے یہی پر ختم ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام لیوہ ہیں اور ان کے مصدق پر ہم قائم رہیں اور اہد کریں کہ جو مصلق ہم کو غوث عاظم کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ السلام کا ملا ہے اور جس کی نشان دہی اور جس کی تجگیر اور جس کی نشان دہی آج زمانے میں اس زمانے میں عالی حضرت نے کی ہے اس مصلق پر ہم قائم رہیں اور صلح کل کے فتنوں سے دور رہیں ایسے مجموع سے دور رہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو صلح کلیت کی تعلیم دیتے ہیں جو سنیوں سنیت مصلق سنیت منحرف ہونے کی تعلیم دیتے ہیں اور جہاں پر خلاف اسلام خلاف اہل سنت باتیں کی جاتی ہیں ہم اللہ تبارک وط صوفیق اطاع فرمائے کہ ہم ایسی جگہوں سے دور رہیں وہ باتیں شاہیں عالی حضرت کا لیوی لگا کر کے کی جائیں ایسے مجمع میں ہوں جس مجمع میں عالی حضرت کا لیوی لگا ہو یا کوئی شخص عالی حضرت کا لیوی لگا کر کے ایسی باتیں کرے سمجھ لو کہ وہ عالی حضرت کا نہیں ہے وہ غوث عظم کا نہیں ہے اور اگر عالی حضرت کا کوئی زندگی بھر نام نہ لے لیکن وہ غوث عظم کے مسلق پر رہے رسول اللہ کے سچے دیل پر رہے اہل سنت والجماعت کی سچی تعلیم جو ہے وہ آپ کو دیتا رہے تو آپ یہ تمہیں لو کہ وہ عالی حضرت کا ہے اگرچہ وہ کبھی زندگی بھر عالی حضرت کلام لگے تو ایسے لوگوں سے ہوشیات رہنے کی ضرورت ہے قرآن کریم کا اشاد ہے جن کے دل میں اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان ہو کہ ان کی محبت ان لوگوں سے ہو جو اللہ اور رسول کے جسمن ہے ہمارے دین میں جو ہے سب سے بڑی بات اور دین کا رکن عاظم جو ہے وہ دو بات ہے اللہ کے لئے محبت اور اگر کسی سے نفرت ہے تو اس لئے نہیں اپنی ذات کے لئے نہیں دنیا کے لئے نہیں اپنے بھائی کے لئے نہیں اپنے باپ کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے لئے اگر کسی سے نفرت ہے وہ دشمن نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو اللہ اور رسول کا دوست ہے وہ اگرچہ مجھ سے خون کا رشتہ نہیں ہے وہ میرا دوست ہے وہ میرا محمد ہے مطاع عالم عیداد تو چیارا پدر مادر بلادر ما لو جاؤ اولاد تو جاؤ اور اگر رسول کا نہیں ہے تو میرا باپ ہے تو میرا نہیں ہے میرا بیٹا ہے تو میرا بیوی ہے تو میرا بھائی ہے تو میرا نہیں ہے میرا خاندان ہے تو میرا نہیں ہے فرض کر لو ساری دنیا رسول کے زجمن ہو جائے تو ساری دنیا جو ہے میری نہیں ہے میں رسول کا ہوتا رسول نہیں ہے یہ مسک ہے اللہ حضرت کے لحظ میں اس کے رخے سہقداغ لے کے چلے لحظ میں اس کے رخے سہقداغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے چلے اور کس کو ملتا ہے یہ اس کے رخے سہقداغ کس کو ملتا ہے یہ اس کو نہیں ملتا ہے جو ہر نحفل کی رینت بنتا یہ اس کو نہیں ملتا ہے ہمارا لکھڑا کسی سے نہیں ہماری سب سے مسالحات ہے یہ اس کو ملتا ہے جو اپنا رشتہ رسول سے رکھتے رسول کے غلام سے رکھتے تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبل جو اپنے سینوں میں جار ماں لے کے چلے بس وآخر دعوان عن الحمد اللہ رب العالمين اللہ تبارک وطالہ مجھے بی 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 یا رسول اللہ غص دی یا رسول اللہ